واقعات پڑھ کر دیکھ لو پرسو خانپور میں پرگرام تھا جام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں خدیب اسلام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ندیم دین پور کے قبرستان مجھے لے گئے خدا کی قسم وہاں ایسے ایسے مرد خلمدر سوئے ہوئے تھے جن کا نام حضرت مولانا حافظ عبداللہ درخواست دی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست دی حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر اور تحریر کے ریشب رمال کے خدا کی قسم امام انخلاب حضرت مولانا عبیداللہ سیندی میں نے وہاں بیان میں بھی کہا کہ یہ ایسا قبرستان ہے مکہ کے قبرستان جنت المعلہ مدینہ کے قبرستان جنت البقی کے بعد سب سے زیادہ انوارات جو کسی قبرستان میں ہے خدا کی قسم میں نے اپنے جن سے محسوس کیا وہ انوارات اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جنت البقی جنت المعلہ کے بعد سب سے زیادہ اگر انوارات میں محسوس ہوں گے تو وہاں دیرپور کے قبرستان میں تجھے محسوس ہوں گے وہ سارے قابرین اس کا مصداق تھے جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ قانون ربن اللہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا پروردگار ایک ہے خالق و مالک ہے ایک کو مانا ایک کو رب تسریم کیا پھر ڈٹ گئے خوش قبریاں مل گئی کہ نحنو اولیاؤں کم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ میں دنیا میں بھی تمہارا اور قیامت کے دل آخرت میں بھی میں خدا تمہارا ہوں اس دین پور کے ایک کمرے میں جہاں حضرت امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ نے زندگی گزاری اچھوٹے سے کمرے میں اللہ والا مجود ہے پولیس آگئی انگریز آیا آیا تو گریفتار کرنے تھا لیکن اس کو کیا معلوم تو عبیداللہ سندھی ہے کون ہے ارے گریفتار کرنے والوں گریفتاری کے لیے آنے والوں تمہارا کنیکشن انگریزوں کے ساتھ ہے ارے تمہارا کنیکشن یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ہے خدا کی قسم یہ مردِ خلندر اندر مجود ہے اس کا کنیکشن رکھ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور مدینہ تیبہ کے مقین اور جمبدِ خضراء کے مقین محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے اسی کمرے کے اندر پولیس مجود ہے اللہ والا بھی اسی کمرے کے اندر حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ نماز ادا کر رہے ہیں سارا کمرہ چھانا مارا مالکِ کہنات نے اپنے بندے پر ان کی نظر نہ پڑھنے دی فرمائے بیم کرونا اگر افتاری کے لیے آنے والوں تم پکڑنے کا پرگرام بنا رہے تھے اپنے بیداللہ سندھی کا رب بچانے کا پرگرام اس نے بنا رکھا ہے باہر آگئے وہ جگہ الحمدللہ میں دیکھ کر آیا ہوں اب سر باہر کھڑا ہے کہنے لگا وہ پکڑا نہیں وہ کس کو پکڑے اندر ہو تو کسی کو پکڑے واپس چلی گئی لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ اندر تھے فرمائے مانگری تھا ارے پھر پکڑے کیوں نہیں گئے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمتاللہ فرمانے لگے جب میرا رب نے ان کو اندہا کر دیا تھا وہ مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہی لانے نحن و اولیاء جو میرا بن جاتا ہے میں خدا ان کا بن جاتا ہوں جو خانپور کے علاقے میں جائے خانپور کے صرف ساتھ آٹھ کھلو میٹر کے فاصلے پر دین پور کا قبرستان ہے وہاں ضرور جا کر چکل لگانا خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے وہاں کے انوارات مکلتے ہوئے قبروں سے تمہیں ندر آئے وہاں مرکزی عبداللہ بن مسعود ہے اس ادارے میں جہاں پرسو بیان کر کے آیا ہوں اس ادارے میں اتنے انوارات ہیں کہ اس ادارے کا محتمی میں نوجوان ہے اور خدا کی قسم اس ادارے کا شیخ الحدیث ہے جے وہ لوگ تھے ان میں سے ایک اللہ اکبر اس قبرستان کے ساتھ ہی حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ ارام فرما رہی ہیں تمہیں ایسا ارام تو کمروں میں نہیں آتا ہوگا جو اللہ والے قبروں میں جا کر ارام کرتے ہیں حضرت حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ جو اسی قبرستان میں سو رہی ہے وہ ایسا مردیں کلندر تھا جس کو ایک لاکھ سے زیادہ احادی زبانیات تھی اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ طیبہ سے کئی بزرگوں کو حضور کا دیدار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کر حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ کو مدینہ سے آ کر وہ گھر نہیں گئے اپنے علاقے میں نہیں گئے وہ سیدہ خانپور آئے حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ کی زیارت کر کے فرمانے لگے خدا کی قسم ہم خود نہیں آئے ارے ہمیں امام انبیاء نے بھیجا ہے کہ جب پاکستان جاؤ جا کر میرا ایک بیٹا عبداللہ درخواستی وہاں پر موجود ہے جا کر محمد کا سلام کہتے ہیں قبرستان میں کوئی خلافات نہیں بقاعدہ لکھا لگائے گیا ہے کہ اس قبرستان میں عورتوں کو بھی آنے کی یادت نہیں قبرستان میں کوئی غیر شعرے جیرہوں نے ساری زندگی کبھی کوئی غیر شعری کام نہ کیا ہو رسم و رواد میں نہ چلے ہو معاشرے کی صلاح کی ہو خدا کی قسم مالک کے کائنات ایسے بزرگوں کی قبروں کے بھی حفاظت کیا کرتے ہیں